بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں بھائی انہوں نے کہا مجھے اس کے چونکہ محصوف کے مزاج کا تھوڑا سا اندازہ ہے میرے خیال یہ تھا کہ جو صبح سے رات گئے تک انہیں گفتگوے کرنے پڑتی ہیں وہ ان کے لئے زیادہ تکلیف دیں اور اس طرح کی مشکلات زندگی بھر اس نے برداشت کی ہیں تو جیل اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائے گی گرچہ میرے اندازے سے وہ زیادہ مضبوط حساب کا آدمی نکلا اور اس نے کہا فرصت مل جاتی ہے ریلیکس کرنے کا وقت مل جاتا ہے موبائل نہیں ہے اور وزش زیادہ دیر تک کر سکتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں پھر قرآن مجید کی دو آیات کا حوالہ دیا کہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے اور منافق ہمیشہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہا جب تک میں زندہ سلامت ہوں میں تو اپنی جنگ لڑتا رہوں گا اور سرنڈر نہیں کروں گا اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آزادی چاہیے یا غلامی چاہیے ہے تو یہ غلامی اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے ملکہ پالیسیاں کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں آپ سرے موئی نحراب نہیں کرسے تھے آئی ایم ایف کے فیصلوں سے یعنی کہاں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ فیر الیکشن سے مشروع تھے اور کام فٹ اپٹ سات سو ملین ڈالر دے دیا اور امریکہ کو بنگلہ دیش میں بڑی فکر ہے ازاد الیکشن کی اور اس پہ اترازات پشلی دفع بھی کہ اب بھی کر رہے ہیں پاکستان کے معاملے وہ کہتے ہیں داخلی معاملہ ہے حتیٰ کہ امریکن میڈیا بھی اس کو کس زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا میں دیکھتا ہوں نیوزار ٹائمز لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا شعرز کہیں بڑا نام بڑا وزن بیت یہ ایمپیریلزم کا ایجنڈا ہے اور کل میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو محتاج اور مجبور رکھنا ہے یہ جو ایران سے حملہ ہوا اور یہ جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے تو یہ کیا داخلی عامل کے وجہ سے ہے صرف ظاہر ہے امریکن یہاں ڈے مانگ رہے تھے اور وہ بالکل واضح طور پر امریکن اخبار نویس نے سوال کیا تھا امریکنی تھا بریٹش تھا کہ اگر اڈوں کی ضرورت ہو افغانستان ان کے نزدیک تو یہ ایک بڑا متبرک کام ہے نا کیونکہ ان کے نزدیک تو ہم جانور ہیں انسان تھوڑی ہیں اس کے لئے انہوں نے اسطلاح استعمال کی تھی وائٹ وینڈ ورڈن یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں ان میں انسانیت نام کے کوئی چیز کہاں ہے اور یہی کالوں کے بارے پانچ کروڑ کالے تھے انہوں نے اغوا کر لیا تھے اور پانچ کروڑ ریٹ انڈیاں مار ڈالے تھے تو یہ افغانستان اس پہ اس نے کہا تھا اپسولیٹلی ناٹ اور یہ امریکہ کے گلے سے اتر سکتا ہے جس نے دو سو سات سو سیون سکس زیرو بلین ڈالر نہیں سات سو پچاس بلین ڈالر جس کا بجٹ آٹھ سو ساٹھ بلین ڈالر ہو چکا ہے جو روس کو چین لینے نہیں دیتا جو امریکہ کے گھراو کرنا چاہتا ہے جنہوں نے نیو بولڈ آرڈر کے بات کی تھی دیکھئے افغانستان کے معاملے میں کیا پیشید کی ہے جی یعنی ان کو یہاں آنا ہے اور ہمارے لوگوں کو مہاں جانا ہے چیمبر آف کامرس کا جو بفت ملا ہے نگران چیف منسٹر سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا وقت دے دیں ملے یہ اچانک جو فیصلہ کیا تو اس کی بجائے تھوڑا سا وقت دے دیں ظاہر ہے لینڈ لاک کنٹری ہے ساری انہیں جو بھی امپورٹ ہیں ان کی یہاں سے ہونی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ سمگلنگ بھی کرتے ہیں اس سے تو وہ باز نہیں آسکتے ہیں صدیوں سے وہ کرتے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے اس کا ہمیں خود ہی بندوبست کرنا پڑے گا اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے دونے انڈیکیٹ کیا تھا اور ہمارے کسٹم کے حکام نے پیر اور منگل کے اجلاسے میں یہ کہا کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے ویزا یہ آپ سے کس نے کہا ہے جی ہوتا ہے ساری دنیا میں ویزا میں یورپ کے چار ملک گھوم کے آئے ایک ویزے پر اور کسی نے منہ سے کبھی نہیں پوچھا تم کون ہو پاسپورٹ ضرور جیب میں رکھنا پڑتا تھا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی ایک خاص نویت ہے اس سے قطع نظر کہ تالوان میں کتنی ریجیجیٹی ہے اور پاکستان میں ان کی جو مدد کی ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ بھی تو یاد رکھی ہے کہ ہم نے ان کے صفیر کے ساتھ کیا کیا تھا اسے پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کیا تھا اور پاکستان سے جہاز اڑتے تھے اور امریکیوں اور افغانستان پر بمباری کرتے تھے لہذا زخم اندمل کرنے کے لیے بڑے سبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ریجیڈ ہیں افغانی جو ہیں وہ پانچ چھے کریکٹر ریسٹکس ہیں غیر ملکیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے وہ ان پر ہمیشہ شمال سے حملے ہوتے رہے ہیں اور یہاں سے بھی ہوتے رہے ہیں ایک ہزار سال پہلے محمود غزن بھی یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے بعد پیسے کم پڑ گئے تھے اس لیے کہ لاور سے آنند پال اور دوسرا کیا تھا وہ اس پر حملے کرتے رہتے تھے ان کی فصلیں جلاتے تھے محمود غزن بھی تو پشتوں تھا ہی نہیں وہ تو ترک تھا اور غزنی کی چھوٹی سے سلطنت میں آسودہ تھا اس کے باپ کے دور سے حملے شروع ہوئے تو اس کو تو مدلہ یہ ہے کہ سیٹل کرنے چاہیے اور ایران میں انہوں نے حملہ کیا ہے ظاہر ہے اس پر پاکستان نے بجا طور پر احتجاج کیا ہے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گیارہ آدمی پچھلے مہینے گیارہ دسمبر کو ہمارے مارے گئے اور وہ جو الادل کیا ہے وہ جو تنظیم ہے وہ کہتے ہیں کہ فلان فلان جگہ پر ان کے محلات جیسے مکانات ہیں اب یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے پاکستانی فوج ہم تو پہلے ہی مسئیبت میں پھسے ہوئے ہیں پاکستان تو ایک بارہ سنگہ ہے جس کے پہلے ہی سارے سنگھ جاڑیوں میں پھسے ہوئے ہیں انڈیا جیسی یعنی پیدائشی طور پر ہمارے ساتھ پرابلم ہے انڈیا کا اور بتجری جتنے ہم کمزور ہوگے جب کشکول جس کے ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو کمزور ہی ہوگا نا ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں ہم مزائل بنا سکتے ہیں ہم انڈیسٹریلائزیشن نہیں کر سکتے ملک کی کرزے لے لے کے نماز شریف صاحب اور زرداری صاحب مشہدف کے دور میں کیسے کرزے کم ہو گئے تھے جی اور مشہدف کے دور میں سو رپے کا ڈالر جو ہے وہ ساٹھ رپے کا کیسے ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے فوجی حکومت اچھی یہ ساری دنیا میں سیول اداروں کے طرح ترقی ہوتی ہے لیکن جب آپ نماز شریف جیسے لوگوں کو آنے دیں گے قوم آنے دے گی اور زرداری کو قبول کرے گی جن کے بے انتہا کرپٹ ہونے میں انٹرنیٹلی میڈیا پر کوئی شبہ نہیں ہے جس میں بی بی سی نے محلوم بنائی ہے الجزیرہ نے بنائی ہے امریکی اخبارات ایک ہزار نظامین چھپے تھے زرداری صاحب کا بارے میں ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں سارے محلات یہ آٹھ سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کہاں سے آٹھ سو ملین ڈالر کی کہاں سے کیا اس شریف خاندان نے اس کی کوئی بتا تو نہیں سکتے کہاں سے یہ پیسہ انہوں نے حاصل کیا پاکستان میں دون کو کوئی کاروبار منافع میں نہیں جاتا اور کوئی ایک آدھ معاملہ ہے تو یہ امران خان نے ٹھیک کہا ہے یعنی امران خان نے سٹریٹیجی کی جتنی بھی غلطیں کیوں اسمبلیاں توڑی اور نیشنل اسمبلی سے الگ ہوئے یہ سمجھ کر کہ یہ عدالت نظام جو ہے یہ اپنا کام کرے یہ عدالت نظام یہ ایک سو چالیس میں سے ایک سو چوبیس میں نمبر پہ عدالت نظام تو افغانستان میں کوئی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ سختی بہت کرتے ہیں منافعان کے معاملے میں پراپر جائج نہیں ہیں کسی تالبان کے بھی کبھی سیک لیڈر کو سزا ملے ایران میں بالکل ہی نہیں ہے عدالت نظام میں ایران سے واپس آیا بیس ست تیرہ میں تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا وہاں ہے ایک درویش نے بڑے سکالر نے پوچھا میں نے کہا اللہ کا نو میں تو کسی کو وہاں جناب امام حسین کا جناب امام حسن کا سیدہ فاطمت الزہرہ خاتون جنت کا جناب علی کرم اللہ وجو کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے نہیں سنا انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ میں یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے کسی کو وہاں نہیں سنا یہ نام لیتے ہوئے اللہ لکھا ہوا دیواروں میں میں نے وہاں دو لفظ سنے ہیں انقلاب اور امام خمینی امام خمینی was a great leader اور انقلاب امام نے برپک کیا تھا لیکن ملہ کی حکومت کیا حکومت ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں سے وہ ان کی شکایت ہے اب چینیوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں ایسے اقدامات نہ کریں جسے کشیدگی پیدا ہو اور سٹیبلیٹی کو خطرہ چین نے صلح کرائے نہیں سعودی عرب کی اور ایران کی تو ہماری بھی کرا سکتا ہے جب آپ کو صلح کرنے مقصود ہو بھائی پہلے ہی آپ اتنی مصیبتوں میں فسے ہوئے ہیں تو اب مطلب یہ آپ کو خود اکنا اگر یہاں سے ہوئی ہے کار بھائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیی تھی یہ اور یہ مطلب ایک مہینے سے چوتیس پہنی تیس دن گزر گئے اس کی تحقیقات ہونی چاہییے تھی باقی آپ ایرانیوں سے یہ توقع کریں گے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے وہ وہاں جہاں انقلاب کا بخار ہوتا ہے وہاں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ نے چین میں دیکھا تھا جب تک کمرزم تھا تو کیا تھا اس کے بعد ان میں تحمل آیا ہے اور آپ نے روس میں دیکھا تھا کہ جب تو کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار تھا تو کیا تحمل تھا نامغانیوں میں کوئی تحمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور ہماری اپنی غلطی ہیں ایک اور نکتہ ہے اس پر در غور کیجئے اگر امران خان اقتدار میں ہوتے تو کیا یہ ہوتا ان دی ہسٹری اف پاکستان جب ایران واحد موقع قائد ہے تو تشریف ہی نہیں لے گئے ایران ظاہر ہے وہ تو ان کی صحت ہی ٹھیک نہیں تھی وہ گئے اپنا پہلی دفعہ امران خان گیا تو پاکستان کے حق میں لا تعداد آرٹیکل شپے یعنی لگتا تھا یہ ایرانین پریسی نہیں ہے میں وہاں جھگڑا کر کے آیا تھا سب سے بڑے اخبار کے لیڈر سے کہ پاکستان کے حق میں ایک لحظہ آپ نہیں چھپتے یہ کام ہمیں بہت پہلے کرنے چاہیے تھا یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کا مقدمہ کمزور ہے اور یہ تو ایک بڑی لمبی کہانی ہے یہاں اربوں نے کیا کیا یہاں ایرانیوں نے کیا کیا اور ہم ہنچی آواز سے اربوں سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ یہاں دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی نہ کریں پھر ایرانیوں نے ٹریننگ کی اپنا وہ گئے لوگ جب اپنا یہاں فرقہ پرستوں نے دو ایک مقدمہ فکر کے فرقہ پرستوں نے دوسرے مقدمہ فکر کے فرقہ پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر وہ ایران ٹریننگ کے لئے کراجی سے کچھ لوگ اور ان کے ساتھ ایران کے لوگ بھی گئے اب یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جو اہل علم کو جس پہ بات کرنے چاہیے اور ٹاپ ایکسپرٹس کو لیکن نہیں کرتے نا ایک سہمی ہوئی قوم ہے اس حال سے کم تری کے ماری ہوئی تو یہ دانشوروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں عام آدمی بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے اچھے جناب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے یہ تو آپ کے علمے ہیں نا کہ پاکستان نے اپنے سفیر واپس بلالیا ہے اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا ہے اور وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جناب اس کے سنگین نتائج ہوں گے سنگین نتائج کیا ہوں گے جنگ تو نہیں لڑ سکتے ہم یعنی ہم ایک نعم آس تو نہیں کھل سکتے ادھر سے تالبان جو ہے انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اصل مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی پی تحریک تالبان پاکستان تالبان کی قیادت کے نزدیک پاکستانی عمام کا قتل جائز ہے اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی جو تالبان کو وارث سمجھتے ہیں اپنا کے ان کا اصحاب رسول کا وارث سمجھتے ہیں مگر ان کے نزدیک وہ نہیں رکھتے ان کو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے پشتون کوئی افغانستان کی حکومت کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے میں مادرت کے ساتھ کہتا ہوں اور وہ ایک قبائلی حکومت ہے اور قبائلی مزاج ہے کبھی چودہ سو سال کے مسلم تاریخ میں داڑی نہ رکھنے پہ بھی کسی کو سزا ملی تھی کبھی بیکاری عورتوں پر بھی کسی نے لٹھیاں برسائی تھی یہ برسائی تراب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے لیکن ہم نے جو ہماکتن کی ہیں پہلے دن سے جو کشکول اٹھا لیا اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے ملیشیاں اپنے پاؤں پہ کھڑا ملیشیاں کے پاس کون سے مسائل ہیں جی اور ترکیہ کے پاس کون سے ایسا مادنی مسائل ہیں سمندر ہے ان کے پاس لیکن وہ غلام نہیں رہے کبھی جیش العدل وہ تنظیم ہے جناب اچھا جناب جس پہ اطراز ہے ان کو وہ کہتے ہیں پنجگور میں اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کے جو ہیں وہ محلات جیسے مکانات ہیں تو اس کا ہمیں بھی نوٹس لینے چاہیے اور یہ معاملہ تحمل سے نمٹے گا باقی جہاں انقلاب کا بخار ہوتا ہے ان سے کوئی بہت خیرخواہی کی توقع نہیں کی جا سکتے الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ اگر انتخاب نشان تبدیل کرنے کا عمل جاری رہا یہ حکم دیا ہے عدالتوں نے انہوں نے عدالت کا نام نہیں لیا تو الیکشن نہیں ہو سکتے بروقت یعنی الیکشن ملتبی کریں گے انہوں نے کہا کہ گیارہ ہزار سات سو کینڈیڈیٹ تھے پیچھلی دفعہ اس دفعہ اٹھارہ ہزار ہیں اٹھارہ ہزار فیفٹی نائن ٹو بی اگزیکٹ اور پیچھلی دفعہ دو سو بیس ٹن کاغذ چاہیے تھا بیلٹ میں برشاپنے کے لیے اب دو سو ستہ ٹن چاہیے آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے بہت اور وہ پہلی ویسے ہدایات دے چکے ہیں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز کو کہ نئے نشانات جاری نہ کیے جائیں اب اس میں الیکشن کمیشن کہاں غلط ہے الیکشن کمیشن جب بینگن میں اب کس کی کوئی نشان جاری کرے گا کے جاری کے کا کیا مطلب ہے جی آپ کو نشانات نہیں ملے کرسی ہے گھڑی ہے پنکھا ہے دو سو چیزیں تجویز کی جا سکتی ہیں لیکن آپ بینگن اور کے اور اس طرح کی چیزیں آپ جاری کریں گے یعنی یہ پاکستان کہاں ہے جی یہ کوفہ ہے اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا اتنی تکلیف مجھے کربلا میں نہیں پہنچی جتنے اہل کوفہ کے خاموشی پر کوفہ ایک شہر نہیں ہے خاموش امت کا نام ہے جہاں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں وہ کوفہ ہے اور اس کے رہنے والے کوفی ہیں ویسے تاریخ بڑی دلچسپ ہے یہ تو امام نے اس وقت کہا نا جب یہ واقعہ ہوگا تھا کہ کوفہ سے لوگ نکلے تھے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار نہیں کوئی لگوپ چار پانچ ہزار آدمی شہید ہوئے اس پہ بات تو کرنی چاہیے اہل علم کو ایک اخبار رویس کے یہ منصب نہیں ہے لیکن کوئی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی میری شہید بہتر ہو جائے تو میں کبھی اس پہ ایک انشاءاللہ ایک لیکچر دوں گا کسی وقت ٹھیک ہے آت پان گھنٹے کا اگرچہ آپ اس میں دلچسپی نہیں ظاہر کرتے لوگ علم موضوعات میں یا تاریخ میں ایک صاحب نے مجھے لکھا ہمیں چودہ سو سال پہلے کے کسے نہ سنائیں ہمیں پولٹیکل ڈیویلپمنٹ بتائیں تو ہم تو چودہ سو سال پہلے کے جس کو آپ کسے کہتے ہیں اس کی روشنی میں ہی زندگی کو دیکھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے اس کو تو آپ کو اس پروگرام سے دلچسپی ہونی نہیں چاہیے میں تو صرف پولٹیکل ڈیویلپمنٹ بیان نہیں کر سکتا لازم ہے کہ جو لا فانی اصول ہیں ان کو ملوض رکھا جائے اور وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک میں اور زندگی میں ہم ان کے عمل میں ملتے ہیں اور تاریخ ملتے ہیں تاریخ کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر اور قرآن کریم کے بغیر ان اصولوں کے سمجھے نہیں جا سکتا اور نہ کوئی بٹن رسل نے کہا تھا ہم چیزوں کے حقیقت سے آشنا نہیں ہیں ہم صرف ان کے باہمی تعلق سے آشنا ہیں اور ہمارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہمارے ماں باپ قربان یہ کہا تھا دعا مانگتے اللہم نبینی بحقیقت الاشیاء علم این ہے اس کا مدلہ نہیں ہے جدید علوم سے بے رغبتی برتی جائے وہ جناب علی بن عثمان عجویری نے کہا تھا تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو علوم تو سبھی کوئی غیر اسلامی اسلامی نہیں ہوتا ہے میتھ بھی اسلامی علم ہے فیزکس بھی اسلامی علم ہے اس میں بھی خدا کے جلوے ہیں شیر افضل مروت کو طلب کر لیا ہے جی عمران خان صاحب نے مروت صاحب غصہ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شایب شاہین اور حمد خان اور فلان اور فلان اب وہ تعریب بھی ان کی کرتے ہیں کہ فرنڈ فوٹ پر کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ غالبوں نے اس لئے انہیں بلایا گیا ہے کہ ان سے بات کریں وہ شیر افضل مروت تک کا کنٹرموشن تو سب سے زیادہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن وہ مطلب اپنی انرجی زائے بہت کرتے ہیں انکر پرسن سے علشتے ہیں کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھا کوئی بات کر رہا ہے اسے علشتے ہیں وہ ہم معمولی لوگ ہیں ہمارے خلاف اتنوں پرپاگنڈا ہوا اتنے مضابین لکھے گئے اتنے لوگ انوال ہوئے اس میں اتنی اٹھا کہ ایک زمانے میں اے این پی نے ایک پوری مہم چلائی اسلامی جمعی طلبہ نے چلائی ایم کیوں نے دو تین سال چلائی کسی کو جواب نہیں دیا کبھی کوئی شہر صاحب ہیں تو بہت ہی دلہر آدمی اور ان کا گھر گرا دیا گیا اب بہادر آدمی ہیں اور انہوں نے پختون خواہ میں تحریک انہوں نے اٹھائی کراچی میں انہوں نے اٹھائی لیکن اپنی انرجی زائے تو نہیں کرنی شاہی ہے کہا دی آدم کو جس آدمی نے کافر آدم کہا تھا انہوں نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا تھا اچھا جناب جعوید آشمی صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے انتخابی میں ملتان کا کمیشنر چلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلان کو ووٹ دو اور فلان کو ووٹ نہ دو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز ان کا خیال ہے یہ ان کا تجزیہ ہے تو ہم اس سے اگری تو نہیں کرتے مگر بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے سوپے سے وزیراعظم زرداری بھی نہیں ہوگا زرداری صاحب تو خیر بالکل ہی نہیں ہوں گے زرداری صاحب پہ سٹیٹ رتی برابر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جب ان پہ بھی اعتبار کرے گی اپنا نواز شریف پہ تو پشتائے گی آئی جی پنجاب نے حرمایا کہ انیس لیڈروں کی جان خطرے میں ہے لیکن راجداری کا تقاضہ ہے کہ میں ان کے نام نہیں بتا سکتا تو جان کو خطرہ کس سے ہے ہم سب جانتے ہیں اس میں انڈیا ہے اس میں جناب ٹی ٹی پی ہے اس میں دائش ہے یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک تہائی جو ہیں وہ بظاہر دجال سے لڑیں لیکن دراصل فاسک ہوں گے نوجوان لوگ ہوں گے آپ اس میں لڑ بڑیں گے ایک خبر یہ ہے بعض ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سبیرم کورٹ سے مزید لوگ استیفے دے سکتے ہیں لیکن میں اس کی اپنا تصدیق کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اچھا جی عمران نامی شخص کے گھر سے کلاشن کوف چوری کے کیس میں کاشف اسماعیل دو آدمی گرفتار تھے تو اس میں ان کی زمانت غالباً لے لی گئی تو چیف سے تمام ہوم سیکٹریز کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو طلب کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ان سے کہا ہے کہ یہ آپ نہ بتائیں کتنے لائسنس جاری کیے گئے ممنوع اس لے کے یعنی کلاشن کوف بغیرک ہے جو آج تک سمجھ بھی نہیں آئے کیوں جاری کیے گئے کلاشن کوف کیا ضرورت تھی اور ایک حکومت نے نہیں کیا ہر حکومت نے جاری کیا تو وہ جو پاکستان انہوں نے بلکل ٹھیک کھا